قانون بہرحال اپنی جگہ وہ اپنا راستہ لے گا انشاءاللہ بہت ہو گیا پلوں سے پانی بہت بہ گیا مجھے بتائیں کہ کبھی آپ نے یہ منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ قانون نافذ کرنے والے افراد اپنی قانونی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے پروانہ لے کے جائیں اور ان کے اوپر پٹرول بم پھیک دیے جائیں ان کے اوپر پتھر پھیکے جائیں ان کی گاڑیوں کو آگ لگا دی جائے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو زمانتوں کو پر زمانتیں ملیں یہ تو جناب اس بھی کہ جنگل کا قانون ہے یہ انیس سو تیہتر کی نفی نہیں بلکہ انیس سو تیہتر کے آئین کو خدا نہ خاصتہ دفن کرنے کی مضمون سازش ہے کہ آپ اس کی اجازت دیں گے کیا یہ ایمان اس کی اجازت دے گا کیا قوم اس کی اجازت دے گی قطل نہیں جناب اس بھی پر یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ایسی دستاویس جس کی میں بات پہلے کر چکا ہوں کہ پوری قوم کو اس نے اپنی لڑی میں پروائے ہوا ہے مارشلالز بھی آئے بڑے بڑے توفان آئے لیکن انیس سو تیہتر کے آئین نے پاکستان کو قائم اور دائم رکھا میں سمیتا ہوں کہ وہ زومان انہوں نے پاکستان کی ایک ایسی خدمت کی ہے کہ تاریخ ان کو یاد رکھے گی جناب سپیکر ابھی آپ نے دیکھا کہ لس بیلا کے جو شہدہ ہیں ان کے بارے میں امران نیازی کیا جو سوشل کیا ٹرولز کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جو ٹرولز ہیں انہوں نے کیا کیا بھیانک عقل سیاری باتیں کی ہیں کہ جس کا کچھ سوچ بہین سکتا دشمن کو اور کیا چاہیے ہندوستان کو اور کیا چاہیے کہ خود پاکستان کی اندر ہمارے جوان اور افسروں جو پاکستان کے لیے اپنے خون کا نظرانہ پیش کرتے ہیں ان کے بارے میں ایسی بھیانک باتی کی جائیں کہ کبھی کسی نے سوچا تک نہیں تھا اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارا ایک ابھی ایک افسر برگیڈیر لیول کا وہ شہید ہوا اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے ان دی لائن اف ڈیوٹی اس نے شہادت کا جام نوش کیا اور اس طرح جناب سپیکر ایک نہیں ہزاروں قربانیاں حالیہ دہائیوں میں دی گئی ہیں اسی ہزار اسی ہزار پاکستانیوں نے جن میں عام آدمی میں شامل ہے افہاج پاکستان کے پولیس کے چاروں سوبوں کے سیاستدان ڈاکٹرز انجینئرز ماں کی گودے اجڑ گئیں انہیں نے قربانیاں دیں اور پاکستان کو دہشتگردی سے بجایا آج یہ نیازی دہشتگردوں کو اپنی شیلڈ بنا رہا ہے اور یہ بات میں جناب سپیکر ایسے ہوا میں نہیں کر رہا آپ ویڈیوز مگوا کے دیکھ لیں آپ وہ تصویریں دیکھ لیں جو اس کے گھر میں وہاں پر دہشتگرد وہ دن دناتے پھرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں زمان تو ان کو پر زمانتیں دی جا رہی ہیں جام سپیکر یہ دیکھتی آنکھ سے اور سنتے ہوئے کانوں نے ایسا دلخراش منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا جام سپیکر اس لئے میں آج بطور پہلے ایک پاکستانی بطور ایک پارلمنٹیرین اور بطور اس حکومت کے منتخب سرورا کے طور پر میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس ہاؤس کو اس ایوان کو ان معاملات کا فل فور نوٹس لینا ہوگا مجھے آپ بتائیں نام سپیکر ابھی چند ماہ پہلے تئیس چھبیس نومبر کو پاکستان کے نئے سپہ سلار کا چناہ ہوا انتیس نومبر کو اور ساتھ ہی چیمن جوائنٹ چیف اف سٹاف کا چناہ ہوا نام سپیکر میں بلا خوف تردید میں آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں اس خدا بزرگ و برطور کو گواہ بنا کر کہ میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پوری مشاورت میں کابینہ میں کابینہ سے ہٹ کر پوری مشاورت کے ساتھ حالانکہ مجھے یہ بات کرنی نہیں چاہیے لیکن there is no harm if I mention it for your kind consideration کہ وہ اختیار پرائیمنٹر کا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پرائیمنٹر کا اختیار جو ہے وہ کابینہ کا اختیار ہے جس طرح آج ہر ہفتے ہم کابینہ میں ہر معاملہ لے کے جاتے ہیں باقی اداروں کو بھی کابینہ میں جا کر فیصلے کرنے چاہتے ہیں اگر مجھے کوئی بھی فیصلہ کرنا پڑتا ہے جناب سپیکر تو میں آرنبل میمبرز کے ساتھ بیٹھتا ہوں مشاورت کر کے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں اس کو کابینہ کا فیصلہ کہا جاتا ہے گو کہ وزیراعظم نے فیصلہ کیا مگر اصل میں وہ فیصلہ کابینہ کا ہوتا ہے تو جو ہمیں اگر یہ کام ہم کر رہے ہیں تو باقی کوئی نہیں کر سکتے وہاں پر میری بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے تو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ جنرل آسم مونیر کو پاکستانی فوج کا صفحہ سلا اور جنرل ساہر کو چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف بنایا جائے جنرل سپیکر میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ دونوں فیصلے سو فیصد میریٹ پر تھے سب سے سینر موسٹ آسم مونیر ہیں اور اس کے بعد جنرل ساہر ٹوٹل میریٹ پر جنرل آسم مونیر ہی ایک پروفیشنل سولجر سوڑ اف آنر ہے جس کو کہتے ہیں کہ مردو میں کہتے ہیں مردو میں ازازی سمشیر ان کو ملی ہے ان کے اس کیریررز فل آف لوٹس آف اچیومنٹس اسی طرح جوائنٹ چیف آف کا ہم نے فیصلہ کیا اور جناب سپیکر جو سپہ سزار جو ہیں وہ میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں وہ حافظ قرآن بھی ہیں اور آج پی ٹی آئے کی جو ٹرولز لندن میں جس طرح کی واشیانہ اور بدترین غلیز زبان استعمال کر رہے ہیں ہماری افواج کی لیڈیشپ کے اوپر جہم سپیکر یہ کبھی پہتر سال میں اس طرح کا کچھ سوچ نہیں سکتا تھا آج ہندوستان سے زیادہ اور کون خوش ہوگا ہمارے دشمنوں کو اور کیا چاہیے اور میں نے پاکستان کے اندر بتایا کہ کس طرح لسویڑا کے شہدہ کے بارے میں باتیں کی گئیں یہ کہا گیا کہ جو جو چلے گئے ہیں اس دنیا سے چلے گئے جہاز بچ جانا چاہیے تھا اندازہ کریں کہ جس ملک کے اندر آپ کھاتے ہیں جس ملک نے آپ کو بنایا آپ کو پڑھایا لکھایا اور پاکستان نے بنایا آج آپ ایک دشمن سے بھی بڑھ کر آپ ان کو بروار کر رہے ہیں نام سپیکر اس کی اجازت نہیں دی جاتے گا اگر اس کی اجازت دیں گے تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گے مجھے معاف نہیں کرے گے ان کو معاف نہیں کرے گے اس لیے نام سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ایوان کو آج اس سے پہلے کے دیر ہو جائے ہمیں اس کے اوپر ایک ٹھوس لاعمل اختیار کرنا ہوگا یام سپیکر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ فورن فنڈنگ کیس یہ ثابت ہو چکا الیکشن کمیشن نے حقائق کی بنیاد پر ان کے خلاف اور ان کے خلاف